بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسنوی معنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ میں درج ہے پادشاہ وقت اپنے مساہبین کے ساتھ کہیں جا رہا تھا جب اس کے مساہبین میں سے کسی نے اسے بتایا آلی جا یہ جو عورت اپی اپی آپ پہ قریب سے گزری ہے یہ لیلہ تھی بادشاہ نے پوچھا لیلہ کون اسے بتایا گیا حضور لیلہ وہ عورت ہے جس کی خاطر ایک شخص اپنے ہوش و حواظ سے بے گانہ ہوا پھرتا ہے جسے لوگ مجنوب پکارتے ہیں بادشاہ کو تجسس ہوا اس نے حکم دیا لیلہ کو حاضر کیا جائے آخر ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کون سی حسینہ ہے جس کی خاطر ایک شخص دنیا سے بے گانہ ہو گیا چنانچہ لیلہ کو حاضر کیا گیا بادشاہ نے دیکھا کہ لیلہ ایک سیاہ فارم عام سی عورت ہے جس پر شاید کوئی دوسری نگاہ ڈالنے کی بھی خواہش نہ رکھے وہ لیلہ سے مخاطب ہوا لیلہ مجھے تو تجھ میں کوئی خاص پاتھ دکھائی نہیں دیتی پھر مجنو تیری خاطر دیوانہ کیوں ہو گیا لیلہ مسکرائی اور بولی جب تُو مجنو نہیں ہے تو تجھے کیا خبر لیلہ کون ہے اگر میرا حسن جمال دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے مجنو کی آنکھوں سے دیکھو پھر تجھے میں دنیا کی سب سے حسین عورت دکھائی دوں گی لہٰذا اے میرے دوست جس طرح لیلہ کا حسن دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں درکار ہیں اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی ضرورت ہے اگر ابو جہل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو اپنے جیسا ہی دکھائی دے گا لیکن اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے دیکھو گے تو شفیع الامم جیسا کوئی دوسرا خوبیوں والا نظر ہی نہیں آئے گا